اسلام علیکم ناظرین قرآن باقمال لو اور میں ہوں آپ کا بیض بان یکوپ جعوید کمیانا لازمین آج ہم ایک اس شخصیت کے گھر پہ موجود ہیں جو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے جانے پہ ان کے دوست تو کیا روئے ان کے دشمنوں کی تعداد تو تھی نہیں لیکن جو ان کو نہیں جانتے تھے وہ بھی آنسو بغائے بغیر نہ رہ سکے ہم آج ان کے سابزادے جناب علی بدر کے ساتھ موجود ہیں علی بدر سے ملاقات کرویں گے آئین گل لکھ پی دوست ٹیلیوین اور باکمال لوگ میں آج بیریسٹر مسعود کوسر صاحب سابق گورنر اور زرفکار علی بھٹو شہید کے اس دور کے ساتھی جب ان کے ساتھ چلنے کے لیے شاید کوئی تیار نہ تھا جب وہ چلے جب وہ کافلہ نکلا پھر کارما بنتا گیا کارما اتنا بڑھا لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو گریہ ہیر تھے وہ ناپید ہوتے گئے پارٹی کدھر چلی گی ہم علی بدر صاحب سے پوچھیں گے پیریسٹر صاحب سے پوچھیں گے اور باکمال لوگ میں میرا ایسا دوست شامل ہے جنہوں نے ہوای اڈوں پہ اس وقت کام کیا اس وقت ڈیوٹی سر انجام دی جب کوئی کیمرہ نہیں تھا ضمیر کی آنکھ تھی لوگوں کی عزت تھی لوگوں کا وقار تھا چینہ جپی نہیں تھی ڈکیتی نہیں تھی واردات نہیں تھی عزت اور ادرام تھا ان سے ملکات کرائیں گے جناب محترم میاں کرم صاحب سے میں اپنے محزز مہمانوں کو پوام باکمال لوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم سر اسلام علیکم باکمال لوگ اور پوام کا نام ہے باکمال علی بطر صاحب ایل سٹارٹ فرم یو میرے پاس ایڈونٹ فائنڈ بھرٹس آف کنڈولینس کہ آپ کے والد محترم نے والد تو باپ تو باپ ہوتا ہے لیکن وہ عجیب باپ تھا وہ سب کا دوست تھا اور آپ نے تو آنکھ بھی نہیں کھولی ہوگی جب انہوں نے بھٹو صاحب کا ساتھ شروع کیا آپ نے آنکھ نہیں کھولی تھی لیکن جب ان کے اوپر مشکلات آئیں قلعے میں لے گئے الٹا لٹکایا گیا سیدھا لٹکایا گیا جبر کیا گیا وہ جھکے نہیں آپ کے گھر پہ کیا پھیکتی تھی کیا ہوتا تھا کیا گزرتی ہوگی ذرا شیئر کرائیے لوگوں کو کہ ڈیڈی کیٹڈ لوگ کدھر چلے گئے تینکیو ویری مچ یو ویلکم سر زرا تھوڑا سا قوم کو باوازے بلند کیونکہ آپ کے والد ایک لاہوریہ سٹائل میں خوب بولتے تھے زرا لوگوں تک لوڈ پیغام جائے جی جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آپ میمریز شیئر کر رہے ہیں میرے فادر کی اللہ انہیں جواری رحمت میں جا جارے سر آمین ان کی لائف ایک ایسی لائف تھی جو کہ فلموں میں جیسے نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ایک ایسے گھرانے سے پیدا ہوتا ہے جس کے کوئی ذراعی وسائل نہیں ہوتے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں موقع فرام کرتا جاتا ہے اور وہ ابرتا جاتا ہے ان کی ایک ایسی لائف تھی وہ اندرون شہر سے اٹھے اندرون شہر کی گلیوں سے اٹھے اور انہی لنگوٹیوں میں گھومتے پھرتے وہ آسمان کا تارہ بن گئے ایم آئی رائکس ہے انہوں نے اپنے تمام بہن بہیوں ان کی والدہ نے ان کو پڑھایا مار کے پڑھایا وہ بہن بہیوں میں سب سے زیادہ پڑھے تھے ماشاءاللہ اور جب وہ پڑھے یونیورسٹی گئے یونیورسٹی جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا انہوں نے الیکشن لڑے سکسٹی ٹو میں ہی بیکیم اریکنیز لیڈر سکسٹی سکس میں جیسے بریشتر صاحب بھوٹو صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سکسٹی سکس میں وہ ادھر لہور میں جب بھوٹو صاحب آئے تو ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے اسی ٹائم پہ ذہنی طور پہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے بھوٹو صاحب کے ساتھ اس کشتی میں انہوں نے چلائے لگا دی ان سکسٹی سکس فرام سکسٹی سکس ٹل دس یہ ان کو بھوٹو فیملی کے ساتھ پچاس سال ہو گئے اور فیفٹی فور ایئرز انہوں نے پولیٹکس کی بریشتر صاحب پچاس سال ہو گئے آپ نے بھی اس وقت ہی ذرفکار علی بھوٹو شہید جو فاؤنڈر ہیں نیوکلئر کو یہاں لانے والے اور میں شیر کر دوں کہ کذافی صاحب جو دنیا سے چلے گئے جن کے جانے پہ ہم نے آنسو بھی نہیں بھائے انہوں نے جہاز بھر کے ڈالر دیے ذرفکار علی شہید بھوٹو کو جو اس قوم کو نہیں پتا جنریشن کو نہیں پتا تو بتائیے پچاس سال کا ساتھ آپ کا پچاس سال کا ساتھ آپ تو پچاس گھنٹے نہیں اب تو ٹہنے بدل لیتے ہیں دی ٹرنکس دی برڈز چیندہ ٹرنکس ذرا بتائیے گا کہ وہ لوگ کدھر چلے گئے وہ پانڈا کی طرح نائیابی ہوگے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا یکوپ جاوید کمیانا اور دوست ٹیلیویم پروام باک مالوگ سر دوست ٹیلیویزن پروام باک مالوگ سر شکت کا انتہائی I will request you sir a bit loud شکر گزارو ہم تیز بھی بول سکتے ہیں آج اصل میں جس میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ چونکہ ایڈیشن ہوئی ہے اور ذرا پروام میں آڈیو پروام مالوگ سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے This is humble request sir Thank you very much very kind of you کہ آپ نے اس پروگرام میں باکمال پروگرام میں شرکت کا موقع دیا I will play you sir بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی بات کی میں اس کا بڑا مختصر جواب دوں گا ان کی وابسگی کسی بہت حد تک ختم ہو گئی تو وہاں پہ ایک ہمارے پاکستان سٹوڈنٹ فریڈیشن تھی اس کا میں سے کی جنرل تھا اور ایک بنگالی لڑکا جمیل الدین سرکار اس کا پریزیڈن تھا ہم دونوں نے ارگنیزیشن کی طرف سے ان کو مدود کیا اور ڈارچسٹر ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور میں ایک پرانی سی کارٹینہ گاڑی میں دوسرا ایک بیرسر دوست ہے وہ بھی یا میاوالی کا ہے فتشیر خان ووہر میں ہمیں کہا گیا کہ آپ ان کو ساتھ لائیں اس جلسہ گاہ تک تو میں آئی کن سٹل وہ مجھے ریکال میموریز کے میں ڈرائیو کر رہا تھا وہ میرے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئے تھے اور دیکھیں کیا پروفیٹک بات انہوں نے بیٹھی کہ ہی اس نے کہا کہ بھئی دیکھو اچھا اور کمال یہ ہے کہ جس وقت ہم آ رہے تھے اس وقت بھی دو منٹ ٹریمینٹ ہم کو انتظار اس لئے کرنا پڑتا کہ ایجیپشن ایمبیسیڈر انہوں سے ملنے کیلئے آئے ہوئے تھے اور بالکل نون سٹاپ اس سے دنیا کے مختلف ایمبیسیڈرز ملاقاتیں کرتے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی اور مجھے ابھی میرے سہین میں اس نے کہا دیکھیں ایس پاکستان آرتوں سے جا رہا ہے اس کو پچھانا ہے اور پھر ان کے ساتھ بیس بائیس منٹ تک وہ ایک اور ہی لمبی داستان ہے اور کسی اور رکھ سنائیں گے لیکن اب یہ ایک ہسٹری بن چکی ہے کہ اس کے بعد سے وہ جب واپس آگئے میں تو ابھی سوڈن رہی تھا تو پھر واپس آ کر جو ہے تو ان کے ساتھ جد جید نے باکردہ شامل میں بات یہ ہے کہ پچاس سال ہمیں بڑا مختصر وقت بھی لگتا ہے اور لمبا عرصہ بھی ہے لیکن سارا اگر ایج آف تی کلنٹی سامنے رکھی جائے تو فائیب ڈیگیٹس دیکھیں جی یہ پہلی یہ پہلی سیاسی پارٹی تھی جو کہ سیاسی فکر کو آگے لے کر بڑھ رہی تھا ایک تھا اس سے پہلے پاکستان میں سیاست اقتدار کی سیاست ترو کہ جی دس ادھر آگئے کبھی ریپبلکن میں چلے گئے کبھی مسلم دی فنکشن بنگ گئی کبھی مسلم دی کانسل بنگ گئی کبھی وہ وہ it was a group of people it was not there were not political parties as such وہ جتنے بھی علاقے کے ہر علاقے کے جو محتبر ہیں ان کی ایک trade union سمجھ لیں یا ان کے association سمجھ لیں یا ان کا ایک group سمجھ لیں اور وہ ویسے انترس کا group تھا اور وہ اپنے group کے individually اور collectively مفادات کو promote کرنے کے لیے شیاست میں آئے تھے اور اسی لیے وہ خان بادر خان صاحب اور یہ جاگردار رومدیرے اور اس قسم کے جتنے بھی تھے وہ اس وقت سیاسی پارٹیوں کے مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر بنے ہوگے تو یہ جو concept basically کہ اقتدار کو اوپر سے نیچے عوام کی سطح تک لانا یہ ایک ہر چیز دیکھے ایک ریولیشن ایک جو سٹارٹ ایک 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 شخص نے غربت کا آئیڈیا دیا غریبوں کے لیے وہ سائن حریہ والا جو ہے جنڈے لگا کے گھومتا تھا وہ پارٹی کہاں چلی گی ہم آپ سے دوبارہ اس پہ بات کریں گے علی صاحب سے پوچھیں گے ہم میان اکرم صاحب سے پوچھتے ہیں میان اکرم صاحب آپ کا پارٹی سے آپ تو ایک بیورو کیٹک سمائلنگ فیس کسٹم کے آفسر تھے ہوائی اٹھے تھے باکمار لوگ تھے کوئی کیمرہ نہیں تھا کوئی آنکھ نہیں تھی ضمیر کی آنکھ تھی آپ اور میں انہی ہوائی اٹھوں پہ کام کرتے تھے شرافت تھی دیانت تھی کہاں چلے گے آج چھینہ چھپٹی ہے آج لوٹ مار کا بازار گرم ہے ذرا بتائیے گا کہ ہم وہ وقار کیسے واپس لوٹ آسکتے آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سوال کیا بڑا انٹریسٹڈ اور بھوکار بھی ہے پوٹر صاحب کا زبانہ جب شروع ہوا تو ہر سٹورن تھے جی تو پیچھے پڑے ہوئے تھے جبات اسلامی والے مجھے کرنے کے لئے انہوں نے مجھے فائرنگ کی اوریڈر کانج میں پچھاب یونیورسٹی میں لیکن خوش کیس بزنی سے میں بچ کیا تو مجھے میرے استاذ نے کہا آپ سیاست جو ہے اس کو چھوٹا سا ریڈیوز کرو تمہارے بھوٹا صاحب نے مجھے کہ یہ کسٹم آفیسر کوئی بات بھی کوئی جوب نہیں ہے ان کی نظر میں تو اس دور میں یہ ہی ہوگا نہیں نہیں وہ نو ڈیزگنیشن ڈیزگنیشن کہ یہ اس کی سمتہ کوئی جوب ڈیزگنیشن نہیں ہو یا ڈیپٹی انسپیکٹر سپرین انسپیکٹر آرڈرز کر دیئے کہ اپوائیٹیو انسپیکٹر انسپیکٹر میٹ ٹو بی یہ میرے پاس ابھی وہ رشانی ان کے ہاتھ کی رہے گی اور ایک بڑے کمال شہید شخص نے کیا آپ کو کہا اس پر آپ سے مجھائی رکھیں گے چھوٹا صفق پا کہتے ہیں پروڈیوسر کا کہنا بیغم کا کہنا ماننا پڑھتا ہے آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا چھوٹا صفق پا یوں لوٹے ہاں ناظرین ہماری گفتگو یہ مالک کائنات کا کرم ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کے دورے دولت پہ ہیں جو سب کا دوست تھا اور دنیا سے گیا لیکن وہ اللہ کا دوست بھی بن گیا اس لیے کہ جس کے پیچھے ہاتھ روش جائیں اس کی مفرط لکھ دی گئی ہے ہم امیہ اکرم صاحب سے پوچھ رہے تھے اور وہ درخواست لکھی جناب زرفتار بھٹو شہید سے کیا تھا اور آپ کیسے باکمال لوگوں کا حصہ بن گئے بتائیے گذر آمیہ صاحب سائن کر دی اور وہ چلے گی فنانس منسٹر صاحب کو رانہ صاحب کے پاس وہ بھی پریشان ہو گئے اتنے میں بھٹو صاحب کے اس نائیٹی سیکس میں سیونٹی سیکس میں ایجیٹیشن شروع ہو گئے تو پھر میں نے اس کو فال آف کرنا چھوڑ دیا تو جہانگیر نے مجھے کہا کہ اس نوکری کو جہانگیر دو میں میں کہا کہ میں نہیں اس کو جہانگیر کرنا چاہتا گئی ہے تو میں پتا کیا یہ دس یارہ سکیل کی نوکری ہے میں اس کو جہانگیر کرنا چاہتا تو آپ اس کو شروع کریں تو آپ نے چھینہ جپٹی اور یہ چیز پوچھی ہے اس زمانے کی بات ہے کہ بٹو صاحب سے اس وقت اتنے ڈڑھتے تھے اتنے ڈڑھتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں پہ بھی ایڈنٹی فائی نہیں کرتے تھے کہ ہم ایمین نے ہے اور ہمارے یہ عزیز سمانہ ہے ہوا وہ اداروں کو اتنی عزت دیتے تھے اور بٹو صاحب عزت دلواتے تھے ان سے لیکن آج کا وہ دور آگیا ہے کہ پیسے اور نہ جارے کس قسم کی آفرے ان لوگ کا مقام آگیا ہو ہے آپ نے پوچھا کہ یہ سارا سسٹم کہاں چلا گیا آور نائٹ آور نائٹ مرس سی آنیوں کے پیچھے ہیں پوچھال تھا عزت اور وقال تھا میاں صاحب ہماری گفت بوا آپ سے جائی رہے گی علی بدر صاحب سے ہم پوچھیں گے علی بدر صاحب کتنا کشت کٹا آپ نے جب ان کو کلے لے جائے جاتا تھا آپ کی والدہ کی گھرانے کی اوپر کی گزر پر تھا آپ کی پوچھوں کے اوپر کی گزر رہ تھا جب ایک شخص جو سارے اس محلے اس ٹاؤن کا لادلہ ہو اور پھر اس کو ظالم اٹھا کے لے جاتے تھے ذرا بتائیے شیئر کیجئے کیسے دن بھی تے اور آپ ڈگمگائے نہیں کمال بات ہے بڑا مشکل کا دور تھا میں پیدا ہوا نا 78 میں میرے والی صاحب اس ٹائم بھی کول لکپ جیل میں کیا کہ آپ کے آپ نے دو آنک بھی کھولی تھی جب اس شخص نے کشت کٹ شروع کیا بھٹو صاحب کے ساتھ کول لکپ جیل میں تھے تو وہاں پہ اطلاق گئی کہ بیٹا پیدا ہوا بھٹو صاحب ساتھ تھے تو انہوں نے کہ آپ اپنا بچے کی ایک تصویر مگھائیں بھٹو صاحب نے اپنی ہینڈ رائٹنگ سے پھر میری تصویر کے پیچھے لکھا پھر بیگم نصرت بھٹو صاحب کو محصری دیا وہ گھر آئی اور میرا نام ظلف کار علی بدر رکھا اللہ خوٹو صاحب نے اپنا نام میری پہلی سالگیرہ بھی کور لکھ پہ جیل میں منائی میرا بھائی جب پیدا ہوا تو میرے والد اس ٹائم بھی جیل میں تھے تو پنجاب کی کوئی ایسی جیل نہیں ہے چاہے وہ شاہی قلعہ ہے سائی وال جیل ہے گجرہ والا ہے عمر کا ایک حصہ چالی سال سے لاہور میں اس کوٹی کی بات کر رہا ہوں جان میں نے دھوکار بھٹو کی سپیچ سنی جب سو ڈیوڑ سو بندہ بھی تھا ایک چھت سشن ہوا شکس اور پھر رونتہ جلا گیا آپ کا گھر کمال گھر ہے آپ کا درانہ کمال گھر بیریسٹر نوسود کسر صاحب اسی طرح بیٹھے ہوئے یہ تینیا بدلتے ہیں کہاں چلے گئے دو منٹ میں کمال ہے بھٹو کے ساتھ دفن ہونے والے کہاں چلے جاتے کمال ہے بیریسٹر صاحب سے مگزارش کریں گے یہ جو لوگ ہے نا یہ ایک پرنسپل لوگ تھے جن کی لائف کے اندر کمیٹمنٹ تھی ان کے لائف کے اندر ایک کریکٹر ایسا سٹرونگ کریکٹر کہ انہوں نے زندگی کے اندر سوچ لیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہمارا یہ ام ہے یہ اوبجیکٹو ہے اور یہ ہم نے زندگی میں یہ اچیف کرنا ہے اس اچیف کرنے اندر انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے اپنا ٹریک نہیں چینج کرنا یا مسلمان ہوتے یا مسلمان نہیں ہوتے اسی طرح جب انہوں نے بھٹو صاحب کو جوائن کیا تو یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے بھٹو صاحب کے ساتھ ہی رہنا ہے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ملتے ہیں فاتح خانی کے بعد ہمارے ساتھ ہے یہ دا ناظرین ہم مازد خان ہیں اس وقت کیونکہ سندھ سے بہت معزز شخصیات رادوی عزیز جانگیر بدر صاحب کے فاتحے کے لئے تشریف لائے اور سید منسٹر پارٹی سندھ سے تشریف لائے جناب فیر مزد شاہ صاحب میں ان کو باقمال لوگ میں مزد شاہ صاحب اور میرے پینلو میں چونکہ انتے ساب دارے تشریف راتے ہیں میں نہیں کیمرا کو پک کرتا نہیں کرتا شاہ صاحب باقمال میں خوش نصیبی ہے لہو تشریف لائے آپ شاہ صاحب بات یہ ہو رہی تھی کہ میں کولیج سے گورمنٹ کولیج ساہیگوال سے ہم پھوٹے اور میں انگریزی میں لکھا تشریف کیا کولیج سے بھٹو صاحب کو دیکھنے کے لئے فرس ٹائم سکسی سیمتھ سیمتھ سکسی سیمتھ تشریف بھٹو ہردی نہ مور تن ہنڈر پیپل اور این ہنڈر شہید بھٹو سکسی رہے سکسی 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 مارے سے لوگ کمال تفان تھنڈر سکسی آگیا انویڈ ہو گیا غریب آیا بریسٹر سب سے پوچھ رہتے بہدر ساپ کے اوپر پہاڑ ٹوٹ مشکلات جیل میں پہلی سالگرہ بھائی کی سالگرہ جیل وہ پوکٹ کہاں گئی جو بھٹو صاحب نے انوینٹ کی تھی اور کیوں یہ ٹینے بدلتے ہیں رو پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی کا ورکہ نہیں ٹوٹنے والا ورکہ نہیں ٹوٹتا بڑے پگڑیوں والے کیوں ٹوٹ جاتے شاہ صاحب بتائیے گفیس پہلے تو میں یہ بزہت کر دوں کہ میں منسٹر نہیں ہوں ابھی پہلے تھا اور پیپل پارٹی کا تارکول میسٹری ہوتا ہے شاہ صاحب میرا تارکول پارٹی کا ادنا ورکر کی حسط نے جہانگیر بہتر میرے 1970 سے میرے دوست ماشا اللہ بکٹو پہلے وزیر تعلیم تھے سندھ کے پہلے وزیر قانون تھا دو مرتبہ پھر آخری مرتبہ وزیر تعلیم تھا بس اس آت تک تو مجھے اچھی طرح یاد ہے چلیے ہاں ہاں جہانگیر صاحب جہانگیر ہماری پارٹی کے ایسے درخشان ستارے تھے جن کو پیپس پارٹی بہت مشکل سی خال بچ سکے گی شاہ صاحب اس پہ کہتے ٹوٹی ہیں چرانے مریان صاحب نہ ٹوٹے اور میں اس پہ معافی چاہتا ہوں ایڈ کہ مجھے ایک دفعہ میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ہوں لیکن رات کو جب اقتدار چلا جاتا نہیں تو بڑھ تو بڑا یاد آتا ہے یا دوست بڑے یاد آتا ہے تو مجھے رات سردی اکرات میں نیان شیف صاحب نے جدہ سے کال کیا کیا صاحب کی آج چال ہے خیریت ہے تو میں نے انہیں سنایا ایک شیر سنایا تھا جو بدر صاحب کے لیے آت آپ کے لیے جو اب نہیں ہے کہا نہیں تائب نہیں وہ لوگ آپ جیسے گریہ نہیں ہے سر لوگ چھوڑ گئے تائب تھے احتساب سے جب سارے بادا کش بدر صاحب کے لیے آپ کے لیے شاہ صاحب آپ کے لیے اور جو لوگ وہی رہتے ہیں تائب تھے احتساب سے جب سارے بادا کش مجھ کو یہ افتخار کہ میں قدمی تھا میں ان اپنے دادا پیر الہ بیش بروم کے ساتھ گیا تھا اس دیلی کے فرام دادو اور اس کنوینشن کا جو موضوع تھا وہ بھی یہی تھا جو آپ جس ذکر کر رہے ہیں وہاں دو طبقے تھے ایک طبقہ یہ تھا جو کہ رہا تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے تاکہ جلد حکومت بنے اور اہم عبدوں پہ فائز ہو دوسرا وہ طبقہ تھا ورکرز کا جس کی سربراہی میراج محمد خان اور شمیم دکٹر شمیم لینب دین کر رہی تھی اور دکٹر مبشر اور شیخ رشید صاحب جو یہ کہ رہے تھے کہ انقلاب آنا چاہیے انقلاب لائیں بولیٹ کے ذریعے نہیں کے بیلٹ کے ذریعے تو یہ دو طبقے شروع سے لے کے جسے دنیا کے پیدا وں بھی ہے اس لئے یہ تو آپ بھول جائیں کہ یہ دنیا آئیڈیل ہے اس میں سب لوگ آئیڈیل ہوں گے اور ہم شاہ صاحب بجھے ایک تھوٹ نا کہ ذرفکار جو ورکر ہے نا ورکر کھڑا ہوا بلکل پاٹی کا ورکر آج بھی ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم یقین کریں کہ نہ گوونر ہیں نہ وزیر ہیں لیکن ہم سب ورکر ہیں جو بھٹو کی لکیر ہیں اور بین ازیر چاروں سلوپوں کی زنجیر تھی ہمیں یہی چاہیے کوشش کرنی چاہے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لئے اس پارٹی کو سٹرانگ کرنا چاہیے گراس ہوت سے گراس ہوت سے یہ پارٹی مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا اس وقت پاکستان کی ساری پولٹیکل پارٹی پہ آپ نظر دھوڑیں تو آپ کو سب وہ امیچور اور اقتدار کے حوص میں مختلان نظر آنگی پیپلز پارٹی چاہے وہ اسیمبلی میں اس کی کتنی بھی ہیں دونوں تھے لیکن میں نے ان سے اکیلے میں بھی بات کی وہ مایوس نہیں تھے ان کو امید بہت تھی پیپلز پارٹی میں اور انہوں نے مجھے کچھ باتیں بھی بتائیں جو میں سمجھ میں میرے لئے ان کی وسیعت تھے میرے دوست بھی تھے ساتھی بھی تھے ہماری لیڈر بھی تھے اور وہ اکیلی ہمارے چاروں سبوں کی جیسے بینظی صاحبہ زنجیر تھی جہاں کی بدر بھی چھوٹی زنجیر کے مافق تھے جو بینظی صاحبہ سے منسلک تھے انہوں نے اپنی آخری عمر کا حصہ بلاول بٹو کی تربیت میں بھی صرف کیا اور یہ بڑی اچھی بات ہے اس یوم تاثیس کو جہاں گی بدر صاحب کے نام منصوب کرنے کا اعلان کی ہے اور یہ آج بھی سندھ کی باری ہے ہم ہم اگر نہیں بھی ہوں گے تو ہمارے بچے انشاءاللہ مضبوط کریں گے اور ورکر کی حصیت میں اور بلاول بٹو کے ہاتھ مضبوط کریں گے ہماری بہت امیدیں ہیں عوام کی اور ہمیں اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو ہم ایسا ملک دیکھیں جو خوشحال ملک ہو اور اس کے استقبل اچھا ہو اور یہ چاہوں سبھوں کو لے کے ساتھ چلنے والی پارٹی ہے کوئی ایسی پارٹی میں جس کو قومی پارٹی کہا جائے پیپلز پارٹی ہے چاہے اس کے اسیمبلی میں ممبر کم ہو یا زیادہ ہو شاہر صاحب اس پہ ڈیبیٹ ہوں شاہ صاحب جب بنزیر صاحب لینڈ کی دہران سے تو آئی ہیڈ آنر ٹو مینٹین دیٹ پارٹی میں اس پارٹی کو مہکاتا تھا شیئر کرنا ہوں سب لوگوں کے لیے ناظیم میں اس وقت دہران سے ہماری صبح چار برکے کشمنٹ پر لینڈ ہوئی تھی اور بی بی نے اوپر سے کہا کہ جب تک کیونکہ ایجنسیا نہیں آنے دی رہی تھی پیچھے کروک تھا اپرن پر تو بی بی نے کہا کہ جب تک بدر اوپر نہیں آئے گا میں نیچے نہیں جاؤں گا اور پھر یہ صاحب کو دیکھے کہ ایجنسیا لے گئی ایک ورنڈر واپس لوٹیں ملک ترقی کرے اور جو دو پارٹیاں تین پارٹیاں وہ کمز کم وہ تو اس ملک کی باغ دور جو سنبھال رہے ہیں خدا کے لیے یہ جو شاہ صاحب میں چھوٹی سی گزارش کروں گا کمز کم ان کو تو ہیمر کریں جو ہمارے اندر بیٹھ کے پاکستان ملکو بات کہتے زانہ تو ان کے اوپر ان کو تو آپ کے صوبے میں سر اب بھی دند بنا رہے ہیں پر بار سے اپنے چیم منسٹر صاحب سے کہ ان کو پٹا ڈالے وہ کوشش کر رہے ہیں اسے ینگ انتھیزیاسٹک چیم منسٹر انہیں کہہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا سر کوئی ان میں سے مرد بات نہیں کہہ رہا وہ پاکستان مرد بات کہہ سپانسر جو ہیں وہ دن دھارے دند لاتے کریں پریز اس پی میں آپ کو ارز کروں کہ سندھ اسمیلی میں جو ہم پیم والے ہیں انہوں نے ساری پارٹی نے مل کے الطاف حسین کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کر مطالبہ کیا کہ اس کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کیا جائے تو اس سے زیادہ چیف منسٹر اور کیا کر سکتا ہے کہ ان کے خلاف انہوں نے ان کو بھی ہمارے ساتھ شامل کر دیا جو اس سے پہلے الطاف کے خلاف کوئی بات بھی سننہ چاہتے تھی اب یہ وفا کی حکومت کا یہ فرض بنت ہے کہ وہ ان کے خلاف بڑے پیمانے پہ کوئی قضم ہونا ہے کہ انہوں ملک ہمارے لیے ہے یہ ہمارے بچوں کا مستق ہے بندوق والے دوڑیں گے نا اسیمیلی کے ممبر نہیں اسیمیلی سے چھوٹا سر چلیے اس میں بھی ڈیپیٹ ہو جائے گی میرا میرا یہ پیغام ہے کہ پاکستان ہے شاہ صاحب اور آپ کے لیے سب کے لیے نقشے کی بلاون کے ہاتھ مضبوط کریں اوکے گو ہیڈ ینگ بچہ نکلا ہے جائی رکھئے لیکن پارٹی سندھ میں کیا کر رہی ہے ساری سیٹیں تو انکیومی کے پاس ہیں what they are going to do only one young chap can اس کو مضبوط کیجئے کیجئے لیکن اپنے گھر کا بھی خواہ رکھی مجھ سے بہنسٹر صاحب مربانی فرمائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہم کو چھوڑ دیکھیں میں شروع میں ایک بات عرض کی تھی میں جب ایک دفعہ سبائی پریزیڈن تھا تو ایک نوجوانہ کا گروپ آیا مجھے کہنے کہ ہم پاکستان پیپرز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے میں نے کہ کیوں شامل ہونا چاہتے ہو تو میں نے کہ کل میں پارٹی سے چلا جاؤں گا تو پھر تم بھی چلے جاؤ گے میں نے کہ بات یہ کہ یہ نظریاتی پارٹی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو نظریہ پاکستان پیپرز پارٹی کا ہے جو جہ جو پروگرام پیپرز پارٹی کا ہے اس کو پڑھیں اس کو میں اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ اس پروگرام پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آئیں اس میں ہم ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو میں نے ان کو انکرچ کی اور پھر وہ اس میرا کہنے جس پیپرز پارٹی فرمایا بات یہ ہے کہ یہ چونکہ نظریاتی پارٹی ہے اس میں جس شخص کو جس نظریہ پہ پاکستان پیپرز پارٹی جو بنیاد ہے اگر وہ اس کو ایکسپ کرتا ہے تو وہ آئے گا اور جب تک نظریہ زندہ ہوتا ہے نظریہ تو موت کے بعد بھی رہ جاتا ہے تو اس لیے وہ لوگ جو نظریہ آتی طور پر پیپرز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے یہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شخص انسان تو چلا جاتا ہے لیکن نظریہ تو رہتا ہے تو اس لیے میں ہم گھبراتی اس لیے نہیں کہ جب تک نظریہ زندہ ہے اس وقت تک تو پارٹی پارٹی مطلب ہے یہ کمیشن تھا اسی طرح جو بھی لوگ ہیں وہ جب تک ان کے سانس میں سانس دم رہتا ہے وہ اس نظریہ کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ اجتدار کے وہ تو ایک وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں احمد فراس کے یہ خلیب گھائل گھلاب دے گھائل گھلاب محبتوں نے شبیر عطوں میں عذاب دے جب با برش صاحب آپ سے گزاری رہ گئی علیب عدل صاحب آپ کیا مشہن اببہ نے کشت کار دیا کوئی جیل ہی نہیں چھوڑی کوئی آپ کا دریا نہیں چھوڑا پیچھے بھی یہی حال ہم ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلیں سیم ٹھیک ہم بی 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 بچوں کی بی 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 شہید کے ساتھ میرے بھادر نے تیس سال گزار رہے وہ تو میں آپ ساتھ اتنا سال گزار تو یہ جو لیگیسی ہے بی بی بچوں کے ساتھ ہی آگے چلے گی بی 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 چھوٹے بی 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 ناظرین ہماری گفتگو بہت خطور جاری تھی good luck to us پیر مدر شاہ صاحب سن سے تشیر سخص کے فاتح کے لئے آئے اس کی روح و ثواب بھی پہنچا گیا اور ان کے مشن کے لئے پارٹی آئی بی 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 مدر شاہ صاحب با کمال میں تشیر لائے گفتگو ہوئی پارٹی کی گفتگو سے ہٹکے ملک کی گفتگو پارٹیاں بنتی رہتی شکست آتی رہتی ہماری آتے رہیں گے پرام جاری رہیں گے ملک سلامت رہے گا ہماری جنریشن جو ہے وہ اس ملک میں پھلے پھلے گی اگلے پرام تک اپنے وزوان یکور جوائی جمیانہ اور پینلس کو عجز دیجئے پاکستان زندہ بات